آئیے جناب کو جینا سکھا دیا وابستہ اسمتے ہیں زینب کی زندگی سے توقیر ان کی پوچھے کوئی تلِ علی سے انماں جدہ جدہ ہیں پاتل مگر مٹا ہے شمشیرِ حیدری سے خطباتِ زینبی سے زینب وقارِ تینِ رسالت مہاب ہے ہاتھوں میں جس کے مقصدِ حق کامیاب ہے اے شہرِ حقی دخترِ چاواز زندہ بات تو ہی مطاِ حفلِ پوتراب ہے آئیے پسد عدب آپ کا چہیتا یعنی بیتاب بیتابی ختم ہو گئی بہت دیر سے بیتاب ہیں ہمارے گناہ مباد صاحب آئیے کربرا زینب سے ہے دی کی ڈگر زینب سے ہے آسمہ زینب سے ہے حسنِ قبر زینب سے ہے اور کربرا کی خات پر سرور نے خون سے لکھ دیا با خدا فوجِ حسینی کی سفر زینب سے ہے بیتاب حلوری کا دل کی کہرائیو وشوکِ ویرہ کی تمام کر عقیدتوں کے ساتھ سرزمینِ الحواد کے عدب نماز سامین مردہ پڑھ جری سر پروز اور نوجوان انجمن حائی ماتبی کے ممبران سے گزاری آئیے آپ کی فرمائی سمیت تاف و پلک سلی علاہ کی دھومِ رُتھے سواب کی اوپل کے بیشا رہیے کیران آفتاد کی آپ کا چہیتا آپ کا بھائی یعنی ہندوستان کی سردر کر پھرل خامی سدھے پہ اپنی شاری کی میرات پر رفتِ عدب سے پیغام دے گا آپ کے بھی حاضر ہے حاضر ہے نارے سلوان بیتاب بھائی کے لیے صرف ایک بات نہ کہہ سکتا ہوں بیتاب بھائی پاکستان گئے ہوئے تھے اور ریحان آزمی کہ وہاں رکے ہوئے تھے وہاں محفل تھی مہاں فران علی وارس اور عرفان حیدر آپ سے ملنے گئے تھے ریحان آزمی بہت ٹھہل لے تھے انہوں نے کہا مجھے بیتاب بیش ملنا ہے تو یہاں تک کہ ریحان آزمی خرمی جاسکے ہیں انہیں بھجو بیتاب نہ ملے گا وہ بیتاب آپ کے سامنے اب یہ آ رہا ہے میں شروع سے بیٹھا ہوا ہوں بسم اللہ حرمان وعظیم شروع زفور بنائے شکریہ آفتہ میں نظامت بہت سے شاعروں نے امام حسن کی مد میں ایک مصرہ بھی نہیں پڑا محفیل اس کی ہوتی ہے کم سے کم شاعر کو اتنا غریب نہیں ہونا چاہیے کہ چار مصرے بھی نہ ہوں اس کے پاس بھائی کچھ کا مطلب کچھ ہی ہوتا ہے سب نہیں ہوتا اب آپ تاج بھائی سے سنیے ان سب سنیے بیتاب بھائی سے میں حاضر کر رہا ہوں کہ ضرور بولتا قرآن آنے والا ہے ضرور بولتا قرآن آنے والا ہے جہاں میں آج بڑا بیوٹی فول جالا ہے ضرور بولتا قرآن آنے والا ہے جہاں میں آج بڑا بیوٹی فول جالا ہے اور نتیجہ دیکھ لے بغز حسن کا یہ دنیا نتیجہ دیکھ لے بغز حسن کا یہ دنیا جناب شیخ کا مو بھائی سے بھی کالا ہے با 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 ب بڑا بیوٹی فل اجالا ہے نتیجہ دیکھ لے بغز حسن کا یہ دنیا جناب شیخ کا مو پھیس سے بھکالا ہے نتیجہ دیکھ لے بغز حسن کا یہ دنیا جناب شیخ کا مو پھیس سے بھکالا ہے یہاں پر دو منظر موجود ہیں ایک الہاباد کا منظر ایک ہلور کا منظر لیکن میں ایک منظر مدینہ کا پیش کرنے جا رہا ہوں سماعت فرمائیں ام مندو سے ہٹوں گا نہیں اپنا منظر چھوڑوں گا نہیں میں جانتا ہوں آپ لوگ پریشان اس لیے ہو گئے مجمع ادھر ادھر چلا گیا کچھ لوگوں نے محفل میں پڑھنے والے شیر نہیں پڑھے چھپنے والے شیر ایک مجمع سماعت فرمائیں اب سب جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیل کا مطلب ہاتھی ہوتا ہے میں نہیں بتاؤں گا سب جانتے ہیں سماعت فرمائیں کہتا تھا فیل خود کو کہتا تھا فیل خود کو مگر فیل ہو گیا کہتا تھا فیل خود کو مگر فیل ہو گیا آیا تھا کھیلنے کے لیے کھیل ہو گیا اب جس نے مزاق 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 سنجھا تھا علم امام کو وہ بے وقوف میل سے فی میل ہو گیا کہتا تھا فیل خود کو مگر فیل ہو گیا آیا تھا کھیلنے کے لیے کھیل ہو گیا اب جس نے مزاق سمجھا تھا علم امام کو وہ بے وقوف میل سے فیمیل ہو گیا وہ بے وقوف میل سے فیمیل ہو گیا اور ہمارے بڑے بھائی سید ذلفقار احمد زہدی چھمل بھائی ہمیشہ مجھ سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم اتنے اچھے نوحے کہتے ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ میاری قطاع پڑھتے رہو لیکن میں اپنے میار سے بہت کم گرتا ہوں بہت زمانے بعد چھمل بھائی کے حکم پر چار مصرے میں نے کہے کچھ شرپسند مورخین نے لکھا کہ امام حسن شہزادہ امن ہے امام حسن شہزادہ امن ہے اور امام حسین شہزادہ جنگ ہے دیکھئے کس طرح سے دونوں بھائی کے مزاج کو الگ کیا شرپسند مورخ نے لیکن میں چار مصرے حاضر کر رہا ہوں جہاد شبیر کہہ رہا ہے میں سلح شبر کا ترجمہ ہوں خدا کی قسم اپنی زندگی میں جب میں اس طرح کے قطاع کہتا ہوں اور سو جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر موت آ جائے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے جہاد شبیر کہہ رہا ہے میں سلح شبر کا ترجمہ ہوں یہ دونوں بھائی اگر نہ ہوتے منافقت کی بہار چلتی یہ دونوں بھائی اگر نہ ہوتے یہ دونوں بھائی اگر نہ ہوتے منافقت کی بہار چلتی اب معاویہ نے سوال بیعت جو رکھا ہوتا سر مدینہ قسم خدا کی حسن کے ہاتھوں علم نہیں یہ دونوں بھائی اگر نہ ہوتے جہاد شبیر کہہ رہا ہے میں سلح شبر کا ترجمہ ہوں یہ دونوں بھائی اگر نہ ہوتے منافقت کی بہار چلتی معاویہ نے سوال بیعت جو رکھا ہوتا سر مدینہ قسم خدا کی حسن کے ہاتھوں قلم نہیں سلوکار چلتی تو علی کے شہد نے باطل کا گھر اجار دیا علی کے شہد نے باطل کا گھر اجار دیا علم رسول کا دوشے ہوا پہ گھر دیا علی کے شہد نے باطل کا گھر اجار دیا علم رسول کا دوشے ہوا پہ گھر دیا اور یہ گخص یہ گخص دیکھ کے حیرہِ ذلفقارِ علی قلم کی نوک سے باطل کا پیپ یہ گخص دیکھ کے حیرہِ ذلفقارِ علی قلم کی نوک سے باطل کا پیپ پھار دیا ماویہ کا قد پوچھ رہے ہو میں بتا رہا ہوں نوکے قلم سے ظلم کا بائلون پھوڑ کر نوکے قلم سے ظلم کا بائلون پھوڑ کر منصوبہ ستم کو کھلاؤنا بنا دیا نوکے قلم سے ظلم کا بائلون پھوڑ کر نوکے قلم سے ظلم کا بائلون پھوڑ کر منصوبہ ستم کو کھلاؤنا بنا دیا اور قد تھا امیر شام کا چھ سات فٹ مگر قد تھا امیر شام کا چھ سات فٹ مگر اس کو حسن کی سلوڑ نے بہوڑنا بنا دیا قد تھا امیر شام کا چھ سات فٹ مگر اس کو حسن کی سلوڑ نے بہوڑنا بنا دیا اپنے نوجوان بزرگوں کے لیے چوتھا مصرہ حاضر کر رہا ہوں اس لیے بچوں کی سمد میں چوتھا مصرہ نہیں آئے گا میں حاضر کر رہا ہوں کہ رب کی چوکھٹ اور درے ستے پیمبر ایک ہے دونوں درہیں محترم دونوں کا نوکر ایک ہے اور جو پلا دے شیر میں بچوں کو عشق اہلِ بہت یہ سمجھ لیجے کہ اس دیوی کا شوہر ایک ہے جو پلا دے رب کی چوکھٹ اور درہیں ستے پیمبر ایک ہے دونوں درہیں محترم دونوں کا نوکر ایک ہے اور جو پلا دے شیر میں بچوں کو عشق اہلِ بہت یہ سمجھ لیجے کہ اس بیوی کا شوہر ایک ہے اور چار مصرے اور سمات فرمائے اس میں ایک شہر ایسا ہو گیا ہے کہ خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل نکل جائے گا وہ ایک شیر سنانے کے لیے مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ جو حسد رکھتے ہیں اس جشنِ عظیم الشان سے جو حسد رکھتے ہیں اس جشنِ عظیم الشان سے ان کا رشتہ ہے یقیناً حضرتِ شیطان سے جو حسد رکھتے ہیں اس بزبِ عظیم الشان سے ان کا رشتہ ہے یقیناً حضرتِ شیطان سے اور کربلا میں جس کا بھائی بھوکا پیاسا رہ گیا کربلا میں جس کا بھائی بھوکا پیاسا رہ گیا ساری دنیا کھا رہی ہے اس کے دستر کھا رہے جو حسد رکھتے ہیں اس جشن عظیم الشان سے ان کا رشتہ ہے یقیناً حضرت شیطان سے اور کربلا میں جس کا بھائی بھوکا پیاسا رہ گیا ساری دنیا کھا رہی ہے اس کے دستر خان سے اور ہمارے چھمن بھائی غلام بھائی رونب بھائی ان سب کی ایک پسند ہے ایک قطع ہے وہ حاضر کر رہا ہوں کہ یا رب ہمیشہ ذکر حسن مشتبہ کا ہو یا رب ہمیشہ ذکر حسن مشتبہ کا ہو ہر سمت شور نعرہ سلی علا کا ہو اور بیتاب عارضو ہے کہ میں جب کبھی مروں بھارت کی سرزمی ہو کفن کربلا کا ہو بیتاب عارضو ہے کہ میں جب کبھی مروں بھارت کی سرزمی ہو کفن کربلا کا ہو اور ہمارے چھمن بھائی نے اس واقعے کا ذکر کیا تھا کہ کربلا میں جب دائش نے کہا تھا کہ ہم کربلا پہ حملہ کریں گے تو کون مرد مجاہد تھڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے دائش نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے سماد فرمائے کہ خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے اور حبیب ابن مظاہر کی جوانی چاہیے خون میں خدا کی قسم آپ یہ چار مثلیں بھولیں گے نہیں خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے اور حبیب ابن مظاہر کی جوانی چاہیے اور شہر ظلم و جار کی نیدے اڑانے کے لیے اے خدا ہر دور میں ایک سیستانی چاہیے خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے خون میں عشق حسینی کی روانی چاہیے اور حبیب ابن مظاہر کی جوانی چاہیے شہر ظلم و جار کی نیدے اڑانے کے لیے اے خدا ہر دور میں ایک سیستانی چاہیے شہر ظلم و جار کی نیدے اڑانے کے لیے اے خدا ہر دور میں ایک سیستانی چاہیے اب مجلسوں ماتم شہ سے انہیں بیزاری ہے مجلسوں ماتم شہ سے انہیں بیزاری ہے کہ ان سر سے بھی خطر لاکھ یہ بیماری ہے مجلسوں ماتم شہ سے انہیں بیزاری ہے کہ ان سر سے بھی خطر لاکھ یہ بیماری ہے اور شیخ بھی شاک سے کھائیں گے اگر یہ کہتوں بھائی صاحب یہ تبرک نہیں افتاری ہے شہ سے کھائیں گے اگر یہ کہتوں بھائی صاحب یہ تبرک نہیں افتاری ہے چار مصرے اور حاضر کر رہا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کچھ شاعر کہتے ہیں پیتہ واللوری کیا شاعری کرتے ہیں لیکن جب کوئی بات ہوتی ہے تو جواب میں ہی دیتا ہوں وہ ڈیڑھ سو سال پرانے لوگوں کو جواب دیتے ہیں جو مر چکے ہیں میں زندہ لوگوں کو جواب دیتا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے سعودی کے شہزادے نے جب کہا کہ ایران امام زمانہ کے سہور کی تیاریاں کر رہا ہے امام زمانہ کو آنے تو ہم ان سے جنگ کریں گے تو میں نے چھار مصرے کہتے ہیں منافقین کے لشکر کا جو پیادہ ہے منافقین کے لشکر کا جو پیادہ ہے بہادری کا اسے شوق زیادہ ہے منافقین کے لشکر کا جو پیادہ ہے بہادری کا اسے شوق زیادہ ہے اور جو کہہ رہا ہے لڑوں گا امام مہدی سے وہ شاہزادہ نہیں ہے منافقین کے لشکر کا جو پیادہ ہے منافقین کے لشکر کا جو پیادہ ہے منافقین کے لشکر کا جو پیادہ ہے جو کہہ رہا ہے لڑوں گا امام مہدی سے وہ شاہ زادہ نہیں ہے حرام زادہ ہے تو دم بدم بار علم دل پہ اٹھاتے دیکھا دم بدم بار علم دل پہ اٹھاتے دیکھا کبھی سر اور کبھی لڑیٹ جاتے دیکھا دم بدم بار علم دل پہ اٹھاتے دیکھا کبھی سر اور کبھی داریٹ جاتے دیکھا جو یہ کہتے تھے کہ مت رونا ہمیں سرور میں نوٹ بندی پہ انہیں عشق بات ہے شاہی بڑا نہیں شادی رکھا یہ ہے کہو نا شیبہ شاہی بھائیہ شاہی بھائیہ کیا بات ہے بھائیت تنامت ہے یہ بھائیہ لوگ ایک ہزار سال لگیزن دا بھائیہ لوگ لڑکیوں کی شادی میں روتے ہیں کچھ لوگ نوٹ بندی پہ لڑکوں کی شادی میں روئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ مت رونا ہمیں سرور میں جو یہ کہتے تھے کہ مت رونا ہمیں سرور میں نوٹ بندی پہ انہیں عشق بہاتے دیکھا اور تم دیکھئے میں بہت سیدھے سیدھے شیر پاتا ہوں چونکہ میں اتحاد میں مسلمین چاہتا ہوں اس لئے میں کبھی ایسے شیر نہیں پڑھتا جس سے دوسروں کی دلازاری ہو میں سیدھے سیدھے شیر پڑھنے کا آدھی ہوں حاضر کر رہا ہوں کہ تم بوز کے ٹیمپو سے اتر کر نہیں گا تم بوز کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان اتر کیوں نہیں جاتے تیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سمت ہے سلمان اتر کیوں نہیں جاتے اب پتوں کی طرح جینہ بھی کس کام کا جینہ حیدر سے آدابت ہے تو مر جائے نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے خبتوں کی طرح جینہ بھی کس کام کا جینہ حیدر سے آدابت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے تو حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے گھوڑے کی نال دیکھ کے پولے حلال ہے حیدر کے دشمنوں کی عجب چال ڈھال ہے گھوڑے کی نال دیکھ کے پولے حلال ہے تو بھاگے تھے بھاگے تھے برسوں پہلے اوہت سے جناب شایر لیکن ابھی پہاڑ پہ دھاڑی کا بال ہے عجب چال ڈھال ہے شہنشائن نارا کربلائن نارا حیابریک کرم بھی نارا آیا بھی اس طرح سے ڈھکڑائے گا سیدھا جہنم میں جھا کر گرفتار ہو جائے گا سب مل کر بھولنا نارا ہائی نارے ہائی نارے ہائی نارے ہاں آسے لیکن آس سب یہاں زندہ ہے آسے پچاس سال پہلے ایک سنفے سخن ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا روبائی پچاس سال پہلے جو یہاں پر پچپنس سال کے ساٹھ سال کے لوگ موجود ہیں وہ تو جانتے ہیں لیکن پچاس سال سے نیچے والوں کو نہیں پتا ہے کہ اس زمانے میں روبائی کیسے پڑھی جاتی تھی میں بتا رہا ہوں سماتھ فرمائے کس طرح سے پچاس سال پہلے پڑھا ہے کون ہے کون ہے دین کا رہنما تو بتا کون ہے دین کا رہنما تو بتا کس سے ہے نام مصطفیٰ تو بتا کس سے ہے نام مصطفیٰ تو بتا اٹھنے والا ہے پردے قیبت تیرا کیا ہوگا کالیاں تو بنے مصطفیٰ کون ہے دین کا رہنما تو بتا کس سے ہے نام مصطفیٰ تو بتا اٹھنے والا ہے پردے قیبت تیرا کیا ہوگا کالیاں اب اس سال کا سب سے قیمتی قطع جو جشن نور دلی میں چھمن بھائی کی محفیل میں میں نے پڑھا اور مولا نے بڑی عزت بخشی اگر کوئی نئی بات ہو تو سماتھ فرمائے میں بیچ بیچ میں چھپنے والے قطع بھی پڑھ رہا ہوں لیکن بہت کم محفیل میں پڑھنے والے شعر الگ ہوتے ہیں چھپنے والے الگ ہوتے ہیں لیکن ہے بہت بڑی شاعری اس لیے حاضر کر رہا ہوں دیکھئے گا کہ خونے اولاد پیمبر کی قسم کھائی ہے خونے اولاد پیمبر کی قسم کھائی ہے ایک قطرین سمندر کی قسم کھائی ہے خونے اولاد پیمبر کی قسم کھائی ہے ایک قطرین سمندر کی قسم کھائی ہے اور حرملا 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 اب تیرے بچنے کی کوئی راہ نہیں آج مختار میں اسور کی قسم کھائی ہے کھائی ہے خونِ آلادِ پیمبر کی قسم کھائی ہے خونِ آلادِ پیمبر کی قسم کھائی ہے ایک قطرینِ سمندر کی قسم کھائی ہے اور ہرمولا اب تیرے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہرمولا اب تیرے بچنے کی کوئی راہ نہیں آج مختار نے اسغر کی قسم کھائی ہے آج مختار نے اسغر کی قسم کھائی ہے اور ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ دائش نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم چہلوم نہیں ہونے دیں گے مولا باز کو کچھ کرنا چاہیے چار مسئل سما فرمائے انہوں نے اپنا غیث کیوں روک رکھا ہے کیوں روک رکھا ہے میں بتا رہا ہوں سما فرمائے سکونِ شاہِ مدینہ نے روک رکھا ہے سکونِ شاہِ مدینہ نے روک رکھا ہے مصیبتوں کی امینہ نے روک رکھا ہے مصیبتوں کی امینہ نے روک رکھا ہے اور علم سے علم سے لپٹی ہوئی برشک دے رہی ہے صدا جری کا غیث سکینہ نے روک رکھا ہے علم سے لپٹی ہوئی مشک دے رہی ہے صدا علم سے لپٹی ہوئی مشک دے رہی ہے صدا جری کا غیث سکینہ نے روک رکھا ہے جری کا غیث سکینہ نے روک رکھا ہے دلی میں ایک مصرہ ہوا تھا کہ حسن کی سلکہ سہرہ قلم کے نام رہا حسن کی سلکہ سہرہ قلم کے نام رہا مطلع حاضر کر رہا ہوں یہ چرچہ وہاں پہ میرے جانے سے پہلے بلکہ پڑھنے سے پہلے ہو رہی تھی کہ بیتاب صاحب اس مصرے میں کیا کہیں گے آج تو ان کو سنجیدہ کہنا پڑے گا حسن کی سلکہ سہرہ قلم کے نام رہا مطلع حاضر کر رہا ہوں حسن کی محفلِ مدہت کا تام جھام رہا حسن کی محفلِ مدہت کا تام جھام رہا کہ اب کے سال بھی سہری کا احتوام حسن کی محفلِ مدہت کا تام جھام رہا کہ اب کے سال بھی سہری کا احتوام رہا اور سبھی نے دیڑ کلو مرغ اور مطن کھایا سبھی نے دیڑ کلو مرغ اور مطن کھایا ہمارے حصے میں کیوں دیڑ سو گرام رہا ہے سبھی نے دیڑ کلو مرغ اور مطن کھایا ہمارے حصے میں کیوں دیڑ سو گرام رہا اور امیرِ مملکتِ سلح بن گئے شبر امیرِ مملکتِ سلح بن گئے شبر فقیرِ شام ہمیشہ فقیرِ شام رہا امیرِ مملکتِ سلح بن گئے شبر امیرِ مملکتِ سلح بن گئے شبر فقیرِ شام ہمیشہ فقیرِ شام رہا اور دیکھئے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا میں نے مصرہ جہاں سے لگایا ہے حسن کی سلح کا سہرہ قلم کے نام رہا اسی لیے اسے دل سے لگائے رہتا ہوں اسی لیے اسے دل سے لگائے رہتا ہوں حسن کی سلح کا سہرہ قلم کے نام رہا اسی لیے اسے دل سے لگائے رہتا ہوں اسی لیے اسے دل سے لگائے رہتا ہوں حسن کی سلح کا سہرہ قلم کے نام رہا اور حسن نے ایسی لڑی سرد جنگ ظالم سے حسن نے ایسی لڑی سرد جنگ ظالم سے کہ میرے شام کو تابہ عمر زکام رہا حسن نے ایسی لڑی سرد جنگ ظالم سے کہ میرے شام سے شام کو تابہ عمر زکام رہا اور حسن کے بھائی سے بیعک کی بات کرتا ہے حسن کے بھائی سے بیعک کی بات کرتا ہے ارے نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا حسن کے بھائی سے بیعک کی بات کرتا ہے نمک حرام کا پالا نمک حرام رہا جلوسِ ماتمِ سرور رما دوا ہے مگر ہر ایک دور میں ظالم کا چکہ جام رہا جلوسِ ماتمِ سرور رما دوا ہے مگر ہر ایک دور میں ظالم کا چکہ جام رہا اور انہیں میں مان لوں رہبر یہ ہو نہیں سکتا وہ جن کی نظروں میں آلو تسہری عام رہا مولکو مالو رہبر یہ ہو نہیں سکتا وہ جن کی آنکھوں میں نظروں میں آلو تسہری عام رہا اور جہاں پہ ہوتی تھی افطار پارٹی شب میں اسی محلے میں بیتاب صبح و شام رہا اب پرمائش حاضر کا کہا ہوں شیطان نامہ جو میں نے رمضان میں ہی مہلے میں ہوں شیطان مہلے میں ہوں شیطان مجھے دھکے کرو تم آدھا پوڑھے برکت پہ کھلا سکتا ہوں میں دازہ غلاب شیخ مست سمجھے کہ ان کو نہیں بہکا سکتا کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا شیخ مست سمجھے کہ ان کو نہیں بہکا سکتا کون کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا پوچھو حوا سے پوچھو حوا سے کہ شیطان کی فطرت کیا ہے وہ بتائیں گی تمہیں میری سیاست کیا ہے میں نے فردوس میں تھس کر انہیں بہکایا تھا پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا پھل کھلا کر انہیں جنت سے نکلوایا تھا ماہ رمضان میں ماہِ رمضان میں ماہِ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں ماہِ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں ماہِ رمضان میں گر قید رہا کرتا ہوں اپنے چیلوں سے سبھی کام لیا کرتا ہوں خیبتیں خیبتیں جو کھیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں خیبتیں جو کھیا کرتے ہیں وہ لب میرے ہیں آدمی تھیٹر اور ٹاکیز میں سب میرے ہیں آدمی تھیٹر اور ٹاکیز میں سب میرے ہیں اب صبح کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر صبح کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھبکی دیتا ہوں صبح کو چار بجے آتا ہے جب وقت سہر روزہ داروں کو سلا دیتا ہوں تھبکی دے کر دوست بن کر انہیں ہر طرح سے بہکاتا ہوں روزہ داروں کو میں دوپان تلک لاتا ہوں تو عام کھاتا ہوں تو کھٹڑی کا مزا لیتا ہوں میں نمازی کو نمازی سے بھڑا دیتا ہوں اور یوں غمِ وارثِ آدم سے جلا کرتا ہوں فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں یوں غمِ وارثِ آدم سے جلا کرتا ہوں فتوے دینے کو میں بیتاب رہا کرتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں کھٹو پاتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکو پاتا ہوں نوحہ خانوں کو لڑا کر بسکو پاتا ہوں انجمن بازی کرا کر میں سکو پاتا ہوں نوحہ خانوں کو لڑا کر میں سکو پاتا ہوں تو نا تو آدم سے نائلیا سے ڈر لگتا ہے ہاں مجھے پرچمِ اپا سے جاتے والا کا چونکہ بیتاب بھائی اور چھنمن بھائی کوئی کاری لیٹ نہیں ہوئی صحیح وقت پہ آئی اس لیے یہی سے صالح آندہ کے لیے یہ جزت کل ہند امام حسن ملتوی ہوتا ہے انشاءاللہ اس سے اچھا کروام سہری کا معقول انتظام ہے بہت ہم دو سرائے پیرا کنندہ افلاق و محر و ماہ و پروین یارب قلنا کے محر و ماہی تو ہے بخشندہ تخت و تاج شاہی تو ہے بے منتوں بے حسابوں بے استعقاق دیتا جو اگر ہے تو یا الہی تو ہے سلامت رہیے سلامت رہیے مالی جناب ذو الفقات احمد چھمن بھائی اور ان کے ساتھ جو آئے ہیں ان کے حملوہ اور ابو ذر کنطوری صاحب کے جو بچے یہاں پہ موجود ہیں ان کے اور تمام جو آگا نزوی صاحب کے بچے امافہ قیسٹ اور تمام دامِ درمِ سپنیں جن جن لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے تبرک باتا ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں سلامت رہیے سلامت رہیے کل انشاءاللہ ابو ذر کنطوری صاحب کے بچے بتا رہے ہیں کہ پورا پروگرام انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے اپنی طرف سے تمام لوگوں سے گزارش ہے آپ تمامی حضرات کے لیے بطورِ نظرانِ اقتیدت یہاں پہ سہری کا محفول انتظام ہے سہری کر کے یہاں سے جائے